ہاں جی آج ہم ایکسرسائز 2.3 کریں گے کلاس ٹینتھ کا اور چپٹر کا نام ہمارے پاس ہے تھیوری اور کارڈیٹک ایکویشن کوسس نمبر 3 اس کا ہے فائنٹ کے کے کی ویلی ہم نے فائنٹ کرنی ہے if the sum of the square of root of equation is 2 کہ sum of square of roots جو ہمارے پاس roots ہیں ان کا square کا sum جو ہے وہ ہے 2 یعنی کہ وہ equal ہوگا 2 کے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سب سے پہلے اس کو solve کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں گے کہ ہم لیٹ لکھیں گے let alpha beta be root of given equation ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس equation ہے 4 کے x secure plus 3 کے x minus 8 is equal to 0 a کی value 4 کے ہے b کی value ہمارے پاس ہے 3 کے جبکہ c کی value ہے minus 8 ٹھیک ہے اب اس میں سے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں نکالنا ہے sum of root ہمارے پاس کیا ہوتا ہے alpha plus beta جو کہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے minus b over a جو جائے گا minus 3k over 4k کی اور کے ختم ہو گیا minus 3 by 4 آ جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو product of root ہوتا ہے وہ ہوتا ہے alpha beta ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے alpha beta جو کہ equal ہوتا ہے c over a اب c ہمارے پاس کیا ہوتا ہے constant ہے جبکہ a ہمارے پاس coefficient of x secure ہے ٹھیک ہے اس کی ہم cutting کر دیتے ہیں minus 2 by k آ جائے گا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس sum of square of roots ہے یعنی کہ alpha square plus beta square وہ equal ہے 2k اب مجھے یہاں پر نظر جو آ رہا ہے وہ یہ ہے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ alpha plus beta کی value اور alpha beta کی value ایسی کوئی term نہیں ہے جس میں alpha square علیدہ ہو اور beta square علیدہ ہو ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نہ complete کرنا ہے اس فارمولے کو ٹھیک ہے تو ہم کیسے complete کریں گے alpha square plus beta square plus 2 alpha beta minus 2 alpha beta which is equal to 2 ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس a square b square a square plus b square plus 2 a b اور minus 2 a b کی طرح ہے تو یہ ہمارے پاس جو پورا فارمولا بن جائے گا یہاں سے یہاں تک یہ ہو جائے گا alpha plus beta کا whole square minus 2 alpha beta which is equal to 2 ٹھیک ہے تو جس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ a square اور یہ b square یعنی کہ یہ a square اور یہ b square ہے اس کو complete کرنا ہے تو 2 a b چاہیے جب ہمیں 2 a b چاہیے تو ہم ساتھ ہی ہم اس چیز کو subtract بھی کرتے ہیں جو چیز ہم add کرتے ہیں ہاں جی جو چیز ہم add کرتے ہیں اس کو ہم لوگ subtract کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی چیز ہم نے divide کی ہے کسی نمبر کو divide کیا تو اس ہم multiply بھی کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے alpha beta جو ہے وہ ہے minus 2 by k is equal to 2 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9 by 16 plus 4 by k is equal to 2 یہی پہ میں اس کو solve کر لیتی ہوں کہ 4 by k ادھر ہی رہ جائے گا 2 minus 9 by 16 اب یہ جو 16 ہے اس کو 2 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو یہ میں پاس 32 آ گیا اور 9 آ گیا ٹھیک ہے تو یہ 32 میں سے آ گیا اور یہ 4 آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے k کی value ہم نے نکال نی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 16 multiply by 4 divided by 23 تو 16 اور 4 کو میں multiply کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ آ جائے گا 64 64 divided by 23 یہ ہمارے پاس آ جائے گی k کی value ٹھیک ہے بہت simple ہے جس سمپل simplify کرتے جانا ہے rules apply کر نے ہے یعنی کہ multiply divide جو بھی ہو رہے ہیں کو solve کریں اور اس کے بعد آپ نے k value نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ چاہیں تو cross multiply سے بھی کر کے اور k value نکال سکتے ہیں ہم question number 3 کا part 2 کریں sum of the square of the root of equation x to minus 2 k x plus 2 k plus 1 is equal to 0 is 6 ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے let alpha beta be root of roots of given equation ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے a b اور c کی values نکال نکال 1 آجائے گا a b کی minus 2 k c value 2 k plus 1 آجائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے sum نکال 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 تو alpha plus beta کرتے ہیں اور یہ minus b over a کے برابر ہوتا ہے minus into minus 2 k divided by 1 تو یہ آجائے 2 k اور جو product ہوتا ہے alpha beta so c over a یعنی 2 k plus 1 divided by 1 تو یہ آجائے 2 k plus 1 اب according to given condition آپ کے پاس alpha square plus beta square ہے جو کس equal ہے یہاں پر 6 دیا جو چیز انہوں نے کہی ہوگی وہ ہی لکھنا ہے پہلا جو ہم نے question اس کا کیا تھا وہاں پر 2 تھا تو میں یہاں tool دکھے اب یہاں 6 ہے تو میں 6 دکھوں گی again اس کا فارمولا کمپلیٹ کروں گی 2 alpha beta کو میں نے add بھی کر دیا اور subtract بھی کرتی اور یہ 6 آگیا یہ پورا فارمولا بن جائے alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta is equal to 6 alpha plus beta value 2 k 2 plus 1 is equal to 6 یہ آجائے 4 k square minus 4 k minus 2 اور یہ بھی در آکے minus 6 ہو جائے گا یہاں سے ہم کیا کریں 4 k minus 4 k minus 8 is equal to 0 آجائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں 4 k k ویلیو ہم نے common لے لینی تو یہ آجائے گا minus 2 is equal to 0 k square minus k minus 2 is equal to 0 factor bنا لیتے k square minus 2 k plus k minus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس کیا جائے k common آرہ ہے k common ہے تو اندر آجائے k minus 2 اور یہاں سے ہمارے پاس 1 k plus 1 کو 0 put کر n k minus 2 کو 0 put کر n k minus 1 جب کہ k k value 2 آجائے گی ہاں ہم نے question اس طریقے سے solve کرنا ہے آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ اس question میں سب سے پہلے کرنا کیا ہے جو بھی آپ کے پاس question given ہو گا اس میں آپ نے فارمولا کمپلیٹ کرنا اس کے بعد آپ نے just value put کر نی ہے اور value put کرنے کے بعد آپ نے factor جس ہم لکھتے ہے root alpha اور beta جب آپ کے پاس differ کا آئے گا تو اس alpha میں سے آپ نے جو بھی انہوں نے کہا ہوگا وہ ہی minus کرنا ہے اب یہ unity ہم اس میں سے 1 minus کر دیں ٹھیک ہے باقی سادھا process وہ ہی ہوگا ہم یہاں نکال ہے let alpha and alpha minus 1 be root of given equation roots of given equation a value here b value minus 1 here سے ہم لوگ نکال لیں ٹھیک ہے جب c value آپ کے پاس b سکھی ہے اب اس طریقے سے ہم sum لینا ہے sum لیتے ہیں تو ہم alpha plus beta کرتے ہے alpha یہاں پر ہم کریں alpha minus 1 is equal to minus b over a minus into minus 1 over 1 1 alpha minus 1 is equal to 1 2 alpha minus 1 is equal to 1 2 alpha is equal to 1 plus 1 تو 2 alpha is equal to 2 alpha is equal to now product is to product of root that is alpha into alpha minus 1 is equal to c over a p square over 1 is equal to p square is equal to p square alpha value 1 is equal to p square 0 is equal to p square is اس کو ہم لوگ سکیئر روٹ لے لیتے ہیں تو پی کی ویلیو میرے پاس آ جائے گی زیرو تو جو بھی آپ کے پاس یہاں پر فائنٹ کا ہوگا وہی ویلیو آپ کی آ جائے گی مطلب کہ ان نون ویلیو آپ کے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی تو یہاں پی کی ویلیو میرے پاس زیرو آئی ہے ہاں جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہمارے پاس کوسٹر نمبر فور ہے اس کا پارٹ ٹو ہم لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کوسٹر کو سولف کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کا لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو لائک بھی کر دے اور سبسکرائب بھی کر دے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہاں جی اب ہم اس کو سولف کرتے ہیں دا روٹ آب دا ایکویشن ایک سکیئر پلس 3 ایکس پلس پی minus 2 is equal to 0 differ by 2 یعنی ہم نے کیا کرنا ہے روٹ کو 2 میں سے minus کر دینا ہے یعنی کہ اس روٹ میں 2 کو subtract کرنا ہے تو ہم لکھتے ہیں let alpha and alpha minus 2 be root of roots of given equation اب یہ میں جو آپ کے پاس equation ہے وہ لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے a کی value 1 آ جائے گی b کی value 3 آ جائے گی اور c کی value constant ہے یعنی p minus 2 a جن سے ہے وہ ہمارے پاس coefficient of x ہو کے رہتا ہے b ہمارے پاس coefficient of x ہوتا ہے اور c ہمارے پاس constant ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں sum sum ہوتا ہے alpha plus alpha minus 2 is equal to minus b over a تو یہاں جائے گا minus 3 over 1 تو minus 3 یعنی alpha plus alpha minus 2 ہو گیا minus 3 2 alpha minus 2 is equal to minus 3 2 alpha minus 3 plus 2 تو یہاں جائے گا 2 alpha is equal to minus 1 then alpha is equal to minus 1 by 2 یہ آ گیا ہمارے پاس alpha یہاں پر دیکھیں 2 alpha ہے تو یہاں پر ہم نے alpha کی value نکالنی ہے 2 multiply ہو رہا ہے اس سائٹ پر جا کے وہ divide ہو جائے گا پھر ہم لوگ کر لیتے ہیں product product of root ہوتا ہے alpha into alpha minus 2 is equal to c over a تو یہ ہمارے پاس آ گیا p minus 2 divided by 1 p minus 2 تو یہ alpha into alpha minus 2 is equal to p minus 2 alpha کی جو value میرے پاس ہے وہ آئی ہے minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 2 اور p minus 2 minus 1 by 2 یہ میں پاس آ گیا 2 minus 1 minus 4 اور یہ p minus 2 ہاں جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ minus 1 by 2 یہ ہو گیا minus 5 by 2 is equal to p minus 2 تو یہ میں پاس 5 by 4 p minus 2 p کی value ہم نے نکالنی ہے تو یہ minus 2 ہے وہ دوسری سائٹ پہ لے آتی ہوں 5 by 4 plus p sorry plus 2 is equal to p تو یہ اس کے ساتھ جا کر multiply ہو جائے گا 5 plus 8 is equal to p آٹھ میں 5 کو جمع کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا 13 by 4 is equal to p تو یہ واپس p کی value آ گئی ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور مجھے اپنے آپ فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لے کر رہی ہیں